بیٹل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسے انڈیان موڈرن ہسٹری میں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا کی زمینوں پہ قبضہ کرنا جاری رکھا ہوا تھا یہ بیٹلز 22 اور 23 اکتوبر 1764 میں لڑی گئی کمپنی اور انڈیا کے ساتھی مل کر بریٹش کا قبضہ انڈیا پہ کروانے کے لیے راہیں ہموار کر رہے تھے یہ قبضہ 183 سال 183 ایئرز تک جاری رہنے والا تھا یہ جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی نواب آف آود بنگال کی عام فورسز اور مغلوں کے درمیان تھی اس جنگ کی وجوہات وہی ہیں جو بیٹل آف پلیسی کی وجہ بنے گئی جس میں نواب آف بنگال میر جعفر کی مدد سے تبدیل ہوا اس کے تبدیل ہونے کے بعد بریٹش کا کنٹرول بنگال میں ہوا اب بات کرتے ہیں کچھ اہم ریزنز کے بارے میں میر قاسم ازاد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا دار الحکومت کلکتہ سے منگر فورٹ میں تبدیل کرنا چاہتا تھا اس نے غیر ملکی ایکسپرٹ کو اپنی فوج کو ترتیب دینے کے لیے ہائر کیا جو کہ بریٹش کو بہت برا لگا میر قاسم نے انڈیا اور بریٹش کے تاجروں کو ایک جیسی اہمیت دی ہوئی تھی اسی وجہ سے بریٹش میر قاسم کو تخت سے اتارنے کے لیے سترہ سو ترہ سٹھ میں جنگ لڑے سترہ سو ترہ سٹھ میں یہ جنگ شروع ہی جس میں بریٹش نے کتوہ منگر سوٹے وغیرہ پہ قبضہ کر لیا اور میر قاسم سراج الدولہ کے پاس بھاگ گیا جو کہ عود میں رہتا تھا اب میر قاسم سراج الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ عالم دوئم نے ملکر بریٹش کو انڈیا سے بگانے کا فیصلہ کیا اس جنگ کے تمام احوال جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں یہ جنگ سترہ سو چونسٹھ میں ہوئی جس میں میر جعفر اس کے الائنس کے فوجی اور بریٹش کے میجر میونریو کی قیادت میں موجود فوجیوں کے درمیان لڑی گئی جس میں بریٹش کو واضح فتح نصیب ہوئی میر قاسم کی شکست کے بعد ایک ٹریٹی کو سائن کیا گیا جسے ٹریٹی آف اللہ باد کہا جاتا ہے اور یہ سترہ سو پینسٹھ میں سائن کی گئی اس جنگ کے نتائج میں میر قاسم سراج الدولہ اور عالم شاہ دوئیم ہار چکے تھے اور میجر میونرو فاتح رہا تھا جس میں رابرٹ کلائیو کا ایک بہت اہم کردار تھا اس کے بعد نورت انڈیا پہ انگریزوں کا قبضہ ممکن ہوا اور میر جعفر کو مختلف ازلا جیسا کہ میدان پر بردوان اور چٹا گانگ میں بھیجا گیا جس میں اس کو پریٹش فوج کو کنٹرول کرنا تھا رابرٹ کلائیو نے ایک ٹریٹی کو سائن کیا جو سراج الدولہ اور عالم شاہ دوئیم کے درمیان ہوئی اسے ٹریٹی آف اللہ باد بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھا بیٹل آف بکسر کا احوال اگلی اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ پریٹی آف اللہ باد کیا تھی اور عالم شاہ اور سراج الدولہ کے درمیان یہ کیسے کیسے سائنز ہوئے اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے وہ کون تھا سریز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے شکریہ